اسلام علیکم ایری بڑی اینکر اس کے جناب ایک دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اینکر اس کے لئے میں سیرکی لینے میں بہت زیادہ بشغول ہے اسلام علیکم جیمہ السلام پیشی ہو میں بہت خوبصورت آپ بتائیں میں بھی بہت پیارا ہوں پیارا ہوں دلکش ہوں دلکش نہیں ہے میں سے لنس نہیں دلکش لڑکی بھی اچھا لگتا ہے اماد دلکشی نہیں ہوتا نہیں دلکشی دونوں آپ کہیں کہ میں بہت زیادہ ہاتھ لوگ زیادہ ہو جائے میں نے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کیا میرے مائک نے زور سے کھانسی لیا ہے اس بات کی اوپر آپ کو پتا ہے بیچ میں پر انیوی جی اسلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید شو کا نام ہے کتو کی دنیا 3.0 مجھے کہتے ہیں امادگل اور میرے ساتھ موجود ہیں جیا روان جیا روان جناب خوبصور ایسی غپلو مپلوسی ماشاءاللہ can you please die نہیں نہیں ابھی نہیں ہنے سے بڑی ماشاءاللہ زندگی پہی ہے ابھی تو بڑا کچھ کرنا ہے یا میں نے ویسے آپ کو ایزا بردرلی کا نہیں بردرلی آپ اپنے آپ کو کہیں گولو مولو مجھے کیوں کہتے ہیں کہ میند کرتی ہوں دیکھیں میری باسنے وہتا ہے نا کہ والدین جو ہے یا بڑے بہن بھائی جو ہوتے ہیں آپ بتا دوں آج سب کو میں اس بندی سے ماشاءاللہ ایج میں بڑھا ہوں علاق بات ہے کہ یہ مجھے کہتے ہیں بچے سناوں کیا ہول ہے مجھے عجیب سا لگتے ہیں کہ ہے اسی ہی سام تو اب میں نے کہتے ہیں آپ کو گولو مولو کہتے ہیں تو اس میں کیا آتی بڑی بات ہے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بھائی ہوتے ہیں یہ آپ جتنا عمر سے پتے ہو جائے آپ کو پھر بھی موٹا ہی کہیں میرے بھائی بھی یہی کرتے ہیں تو اس لئے آئی کن انڈرسٹاند جراب اس سے موٹیویشن بنی رہتی ہے نا اس سے ہم ماشاءاللہ مزید حسین سے حسین تر ہو کے آتی ہیں سکرین کے اوپر تو خیر جی جوگ سے پارڈ اپ در اچھی والی تعریف بھی کرنی چاہیے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں بہت ہی امدہ لگ رہی ہیں آج انہوں نے سوچا کہ تھوڑا سا کلر ہم چینج کرتے ہیں پیشنی دفعہ بلکل صوفے میں مرز ہو گئی آج میں توتا بن گئی ہوں توتی لگ رہی ہیں توتی لگ رہی ہوں جناب موسم کچھ ہمارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے دن کے ٹائم آج میں جب نکلی اماد تو آئی وز فیلنگ کہ یار اتنی گرمی ہے میں نے کیوں اتنے گرم کپڑے اور جیکٹ پین لیا بیٹ دے مومنٹ آئی گھٹ تو اگین اندر گھر میں مجھے ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی تو رات کو ٹمپریچر بہت ڈیفرنٹ ہے دن میں ٹمپریچر بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے تو یہ جو وہ چل رہا ہے نا آنک مچولی اس میں آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اگدم سے نہیں ایزی ہو جانا کیونکہ یہی وہ موسا میں جس میں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں بدلتے موسا میں تو ابھی خیر بدلہ نہیں ہے لیکن ابھی تیاری شروع ہو رہی ہے بارشیں پہ غیرہ تھی پچھلے دنوں بہت زیادہ اس وجہ سے لوگ بیمار ہوئے بھی ہیں تو میرے بھی طبیعت تھوڑی سی اس چیز کو لیکن آساز تھی اچھا میں نے بھی سنیا ہے کہ دوبارہ سوچے سنڈے سے بارشیں شروع ہو رہی ہیں I really want کہ بارشیں ہوئے I really want کہ تھوڑی سردیاں extend ہو کیونکہ سردی تو آتی ہے اور کتنی جلدی چلی جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے پتہ نہیں گرمیاں تو آکے لگتا ہے سارا سال رکھی جاتی ہیں اچھا اب میں دیکھ رہا ہوں نا کہ وہ گرمیوں کا ٹائم سپین تھوڑا سا طویل ہو گیا ہے بہت زیادہ ہے نا پہلے سام آباد میں ایسا نہیں ہوتا تھا مجھے یاد ایک ایسا بھی ٹائم تھا میں لہور میں گیا کسی اپنے ریلیٹیف کے پاس میں آپ کو بتا رہا ہوں 2014 کی بار لوڈ شیڈنگ دبا کے ہو رہی ہے میں نے کہا یاد اللہ بس پتہ نہیں اتی جلدی کیسے گرمی آگی اور اس ہی دن پھر اتفاق ہوا کہ میں اسلام آدھ آیا اسلام آدھ آ کے میں نے اس ہی ساب سے اپنا ونڈوز اوپن کی آپ کو بتا ہے جو در ہم رہتے تھے میں رہتا ہوں وہاں سامنے پارک ہے اور ما شاہ اللہ کوئی دو کلومیٹر کے اس کے اوپر پارک ہے تو تند ہی ہم آئیں آپ کو آتی ہیں تو میں نے کھڑکیاں کھڑکیاں کھول کے سکون سے سو گیا گھنٹے بعد میری کوئی چانک سے کر کے آنگ کھولی میں نے ونڈوز بند کی ہیٹر آن کیا بلانگٹ نکالی اچھی والی اور پھر میں سویا میں آپ کو بتا رہا ہوں اسلام آدھ میں last year مجھے یاد ہے may 10th مجھے یاد ہے بارش ہو رہی تھی لوگ کہتے ہیں کہ may میں proper گرمی آ چکی ہوتی ہے لیکن we were feeling cold مجھے وہ دن ابھی تک یاد ہے تو i really wish کہ اس سال بھی تھوڑا سردی جو ہے extend ہو کیونکہ گرمیوں میں پھر بہت بحال ہو جاتے ہیں خیر apart from all of this جو ہم لوگ اپنی باتیں کرتے آئیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے call کر سکتے ہیں اگر آپ ہمیں whatsapp پر contact کرنا چاہتے ہیں live feedback بھیجنا چاہتے ہیں messages بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے definitely 0354888434 پر آپ نے ہمیں whatsapp پر کرنا ہے جو بھی آپ کا feedback ہوگا اس کو entertain کریں گے جو دے میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک task بھی دے دیتے ہیں ابھی سے دے دیتے ہیں تاکہ جتنے بھی مارے viewers دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک بڑا مزے کا ایک چبل ماری ہے ٹھیک ہے ہم نے ایک بڑا مزے کا ٹک ٹاک کی چیز بنائی ہے so the funny ٹک جس کے اندر آپ نے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگی کوئی خدا نہ خاصا ایسی زبان نہ آپ نے استعمال کی ہو کوئی گانا نہ ایسا لگاؤ کوئی پڑوسی ملک کے گانے سے ناچنا رہے ہیں اچھا کچھ اور کر لیں بتائیں بتائیں ہم وڈیوز میں نہیں پڑھتے ہم ان کو کوئی ایسا ایسی گیم دیتے ہیں جس میں ان کی ناچنا سوال رکھ لیں آپ کو سوال ہے ناظرین انسانی ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں اس قسم کی سوال چاہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اماد آپ کا میں کیا کروں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوچیں جنہیں دیرچہ سوالچرین میں تاندہ ساں سوچال میڈیو دے تُس ہی ساں کس طرح فارس آتے ہو آپ نے فیس بک پہ جانا ہے اور K2 کا پیج آپ نے ٹائپ کرنا ہے اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہوا تو KAY2 ٹی وی اس کو لائک کر لیجئے تمام اپ ڈیٹس ویڈیوز پاتیں گبشہ پکچرز اور کمپلیٹ پرگرام کے جو YouTube کے لنکس ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں Talking about the YouTube آپ لوگ YouTube پہ جائیے K2 TV کو جا کے subscribe کر لیجئے اور Tiktok K2 TV کو جا کے follow کر لیجئے On Twitter وہاں پہ جناب K2 TV پہ تاری بات ہے K2 3 K2 3 تو نہیں ہو سکتا K2 ہی ہے اس کے حوالے سے آپ لوگ update ہو سکتے ہیں and last but not the least ہماری official website کو which is www.kay2.tv جس پہ اوپر live streaming موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں enjoy کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں رہ گیا official application پہ جو ہے آپ ہمیں live stream کے through دیکھ سکتے ہیں question آج کا question جس جو task not a question it's a task جو میں چاہتی ہوں ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں وہ اس میں participate کریں Muzahiyya Shairi آپ نے share ہمیں لکھ لکھ کے بھیجنے ہیں لیکن اگر کسی نغمگین شاعی کی میں نہیں پڑوں گی محبت والی شاعری کی نہیں پڑوں گی مجھے Muzahiyya Shairi جیسے ہمارے نئی بھائی کرتے ہیں جیسے بچپن میں ہم کرتے تھے ڈبا 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 میں میری دوست لاکھوں میں ایک میں ہسی نہیں آرہی جیسے دور سے دیکھا تو انڈے اُبل رہے تھے پاس آکر دیکھا تو گنجے اچھل رہے تھے اتنی گہری ہونی چاہیے کم سے کم یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے سو آپ لوگوں نے بھیج دیا ہمیں مزایا شاعری اور جس کی شاعری پہ ہم سب سے زیادہ ہسیں گے جس کی شاعری پہ ہم سب سے زیادہ ہسیں گے آج شو کے اینڈ میں ہم اس کا نام لیں گے اسے کال پہ لیں گے اسے ایک میں نے نام دو زبگی لیتے ہیں نہیں نہیں اسے پہ خاص کے ہے اسے پہلیں گے ایک میں اللہ سکتی ہے آج شو کے کوئیے آپ کو خرش کر سکتے ہیں کچھ تو بیتے ہیں انام انام یہ ہے کہ 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 ہاں آپ ہم سے ڈایف ڈایف آگا اور اماد بھول آپ کے لئے یہاں پہ دنس کے پرفارمنس کریں گے کریں گے آپ گائیں گے وہی بالا گانہ میں گاؤں گی جو آپ نے ایک سب سے زیادہ کیمپین میں گایا تھا میں گانا گاؤں گی اور اماد اس پر دانس کریں گے اور یہ ہم دیڈکیٹ کریں گے اس وینر کو جو آج ہمیں سب سے زیادہ مزائی یا شاعری جو ہے بھیجے گا جناب یہ ہوگی آج کا ٹاسک اب چلتے ہیں آج کے پہلے سیگمنٹ کی تھی پہلے سیگمنٹ کی تھی جائے اپنا ایڈیٹر آگیا ہے میرا مطلب ہے کہ ہم کیوں نہ کال لے آج پہلے کیا کیا کہال ہے اگر کال آرہی ہیں تو پہلے آپ لوگ جناب وہ کہتے ہیں ہر دفعہ ایک ہی تو سب سے بھی نہیں ہونا سایی نہیں ہے کہ ہم ہر دفعہ کی طرف چلے ہم بلکل ہم چینج کر سکتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے آماد آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ ہماری ابھی ماشاءاللہ موسکلی اگر ہم تھوڑا سا موسک کو دسکس کریں موسکلی ہماری جو ہے بہت 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 چیزیں آرہی ہیں بہت 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 سانگز آرہی ہیں ابھی i was listening to and grooving on this vibing on literally vibing on this song by آشیر و جاہت جس کو آشیر و جاہت is the singer جن کو شاید اس سے زیادہ پاکستان میں کسی young لڑکے کو اتنا criticism نہیں فیس کرنا پڑا ہوگا اتنا آشیر و جاہت کو کہ یہ نپتیزم ہے یہ دیکھو یہ وہی باپ نے بیٹے کو گوا رہا ہے بیٹا گاہ نہیں سکتا بیٹا یہ بیٹا انکومپیٹنٹ ہے یہ ہے وہ ہے اور لوگ رکے نہیں بہت نگیٹیو بولے بہت کہتے ہیں نا کہ جو محنت ہوتی ہے it pays off there is if you're working hard and if you're consistent with your work so trust me آپ کا وقت آتا ہے so ان کا بھی وقت آیا اور اس وقت تکر آپ instagram کھولیں tiktok کھولیں reels کھولیں تو ایک ہی گانا چل رہا ہے کہ جنم پیار تجھ سے ہے تجھ سے ہو جانا اتنا مزیدار گانا ہے اس کا مہدے کی reels بنا رہے ہیں اور بڑے مزے سے جنابت کر رہے ہیں کیا بات ہے بلکہ میں چاہوں گی کہ ہم اس song کو play بھی کریں if possible not in today's show میرے show میں ضرور مکس پتی میں ہم سے play کریں گے کیا آج کل کا میرا سب سے فیورٹ سانگ ہے تو چلے ہم K2 viral کی طرف جی چلتے ہیں جو سب سے پہلا ویڈیو میں نے کہا میں آپ کو بتا دین سے پہلے وہ کیمرمن گئن دینے انج اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھئی یعنی کہ چھوڑ رہی آپ کے لئے وہ کہہ ہے ٹی بریک اس کا مطلب ہے کہ بھئی آپ بکفہ لیں تھوڑا چا وہ کیا کہتے ہیں ہزارے میں کچھ داما کی نوت اسے کچھ اسرائی کی بات کرتے ہیں نی نی وہ ہے میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے پتہ نہیں پیسا ہی کہہ کیا نہیں کہہ رہا یاسر بھئی مجھے بتائیں گے وہ آپ آ کے در بتائیے گا ہم ذرا بریک لے لیتے ہیں میرے جو کو اینکر ہے ان کا کچھ ہو گئے دماغ کا بسنا ٹوپی لگائیے آج تو کچھ اور ہی ہو گئے دماغ کا کام نہیں کر رہا لیٹس ٹیک ایک بریک آج ہم باک رہنگے آپ کو چاہے آ چکی ہے بہت ہی مزیدار سی thank you so much شاکیل فور دیس اور ہم نے جانا ہے اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے K2 وائرل سو آج ہمیں بتائیے K2 وائرل میں آپ کو اگر میں کوئی نام سے پکاروں تو خیر ہے بالکل پکاریے رونی مجھے بتائیے K2 وائرل میں آ سب سے یا مطلب ہے یار رونی کا ٹھوٹا لے اس کے ساتھ ایک ہو بھی ہوتی تھی دیکھیں وہ بار ٹھیک ہے لیکن اگر میں کبھی گلاسے لگا کے دیکھو پوپو بن سکتے تو آپ بھی رونی رونی میں بھی اتنی کبیریشن آ چکی تھی کہ وہ اکٹائے میں آیا کہ میں ہی اوازدار ہوں کرتا گی کب ختم ہوگا آہ آخری میرا کہل ہے وہ پتہ ہے کب ختم ہوا جب آپ کے ساتھ میں نے شوٹ کیا برومو اس کے بعد وہ نہیں چلا so میں آپ کے لئے لکھی تھی because you wanted to get rid of it I'll tell everybody Nikkie پوپو بھی تب بند ہوا جب میں آگیا تھا خالہ بطول بند ہوا منہوس ہے ہم دونوں منہوس ہیں میں ایک دوسرے کے لئے anyway ایک اللہ معاف کریں ہماری در آگین گپ شب سے ہٹکے بہت اچھا ایک ماشاءاللہ program جناب جو سلسلہ شروع ہوئے آج جو میں نے ایک package record کیا جس پہ ہم پروموز کا review لیتے ہیں باہر جا کے لوگوں سے اور گفتگو کرتے ہیں ایک ہے جی اکسے گلگت پلتستان اور دوسرا ہے صدای چترال اور بہت میں ماشاءاللہ دیکھ کے حیران ہوا کہ لوگوں کو نہ صرف پسند آ رہے ہیں لوگ اس کے حوالے سے گپ شب کرنا چاہ رہے ہیں بات کرنا چاہ رہے ہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں یہاں پر بھی جو facebook کے اوپر ہمارا جو feedback سب سے زیادہ آ رہا ہوتا ہے وہ انہی دونوں programs کے clips کے اوپر اس ٹائم سب سے زیادہ ہے اس کے بعد پھر بیٹرک آپ لوگ کافی پسند کرتے ہیں پھر اور بھی programs ہیں لیکن ابھی یہ جو ایک ہمارے پاس ایک ویڈیو ہے چترالی ساس ایک منفرد انداز میں یہ چل کے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور پھر آپ بھی بتائیے کہ کیسا لگا موسیقی 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 جی جنب ابھی ہم دیکھ رہے تھے یہ آج کا پہلا وائرل کلپ صدایت چترال کا یہ خوبصورت سا انسٹرومنٹل ویڈیو ویسے میں ہمیشہ کہتی ہوں جیسے کہتے ہیں کہ خوبصورت آواز کسی ساز کی محتاج نہیں ہوتی اسی طرح سے اگر ساز بجانے والا اس ساز کو جانتا ہے اور اس ساز کا حق ادا کرنا جانتا ہے تو یقین مانی ہے کہ کوئی ساز بھی کسی آواز کا محتاج نہیں ہوتا اور کوئی ساز تو سولو ہی بچ کے اچھے لگتے ہیں میں ہمیشہ کہتی ہوں جیسے کہ بانسوری ہو گئی جیسے کہ رباب ہو گیا اس کے علاوہ بیوریفل غزل سارنگی ہو گیا ستار ہو گیا یہ وہ ہیں جو کہ ہم ظاہرہ سانگز میں بھی ان کا یوز کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سولو پلے ہو کے بہت خوبصورت لگتے ہیں ان کی جو سولو ساؤنڈ ہے جب یہ پلے ہو رہے ہوتے ہیں یا جگل بندی میں کسی اور ساؤنڈ کے ساتھ کسی اور انسٹرمنٹ کے ساتھ تو بہت خوبصورت ساؤنڈ لگتے ہیں جو ہم ہمیشہ پچھلے پروگرام میں بھی بات کرے تھے کہ قدرتی مناظر اور کچھ ایسی نیچرل وائسز ہیں ایسی دھونے ہیں جن کا جب آپ کے لئے سنگم ہوتا ہے تو کیا وہ سما بن جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتے ہیں دونوں چیزیں اس پروگرام کے اندر جس پہ آپ ظاہری بات ہے گلگیت یا چترال کے جو علاقہ ہے وہاں کی خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں اور وہاں کی آپ کا کلچر ہے جو آپ کی اپنی originality ہے پوری دنیا سے لوگ اس کو آکے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں انجوائی کرے ہیں اس پہ جب کئی نہ کئی ایوالے ایڈیشنز ہوتے ہیں تو اپنے آپ اس کا ایک کئتے نا کئی ایک پیچھے ایک سپین آیا ٹائم پیرید آیا جس کے اندر ایڈیٹنگ سٹاف گرافیکل آپ کے لیے بہت ساری چیزیں آنی شروع ہو گئی جو سادھا لوگ ہیں اس سے ریلیٹ نہیں کر تھے اور اس سے ریلیٹ کر پاتے ہیں ان کے لیے چیزیں بن نہیں تھی دیکھیں وقت کے ساتھ زاہر ہے بہت ساؤنگ ہیں لائیو سسٹم آپ کے پاس سوپھھویر ہر ترہا کی ساؤن گا کر کہ اس شکھیں کر سکھانے عس Divine لائیو رس مجھ ہے تو اس کی فیل الگ ہوتی ہے تو وہ اریجنل کام ہمیشہ خوبصورت ہی رہے گا اٹریکٹیو ہی رہے گا میں دوبارہ سے بتاتی چلوں اپنے تمام دیکھنے والوں کو کہ آج ہماری جو گیم ہے گیم نہیں جو آپ کے لیے ٹاسک ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیونکہ پھر ہم گلہ بھی ہوتا ہے نا یار میسیج تو میسیج تو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں نام بھی لیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پارٹی سے پیٹ بھی کریں ہے نا سو اس کے لیے آج آپ نے ہمیں بھیجنا ہے اس کے لیے میری چاہے میں بہت زیادہ چینی تھی تو پھیکی گئی ہے چاہے آنے کے لیے سو میں چاہتی ہوں کہ مزاہیا شاہری جو ہے رکھتی میٹی چاہے تو میں ویسے بھی نہ پیوں ہوں نہیں بہت اچھی ہے ایسے سرور کی کیفیت اندر آرہی ہے ایسے انرجی سے فیل ہو رہی ہے مجھے بہتکل ظاہر ہے وہ جب اتنی شگر جائے کی تو انرجی فیلو کی آپ کو کال کر سکتے ہیں پہلے بتاتی چلوں کہ آپ نے مزاہیا شاہری ہمیں بھیجنی ہے تاکہ وہ جس کی سب سے زیادہ مزاہیا شاہری ہوگی جس پہ ہم سب سے زیادہ ہسیں گے اس کا ہم نام لیں گے اس کے لیے گانا گایا جائے گا اور اس کے لیے دانس پرفارمنس ہوگی آج کی پہلی کال ہے دیکھتے ہیں کونر لائن پہ ہلو اسلام علیکم ہلو میں اس وقت شمالی علاقہ جات میں میں اس وقت کھانا پکا رہی ہوں کیوں بھوک لگی ہے رات کا یا دن کا دن کا آپ کتے رو ہم حویلیاں ہیں حویلیاں میں دن ہے یا رات رات جل chains بھوک ل Tack لائے آپ جانتہ جائی جائی ہمارے وڈس اپ کے نمبر پر اپنی پکچر بھیجے نا اوپٹ پٹی اپنے اپنی پٹی اپنے 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 تم airline نا جلکا کہتے ہیں گاتی ہونا ٹھیک ہے نا Okay نا Thank you so much 牠ا ریятی ہونا ٹھیک ہے نا تھا ٹھیک ہے نا خیال پہ بی بی اس ی تمہارے ہیں مجھے کم بھیiotと احتیالی اور مجھے quét اس کے سامنے کم مردتر ہے اس کیا ہی اندر عنہ مجھے کیا ہی مجھے مجھے بس جلو ٹھیک ہے وہ ایک ہی کٹیگوری کے الکاظ میں کوئی بات ہی خاص کریں گے میں سے ہمیں سنے کی وجہ کوئی چاہیے نہیں ہوتی یہ آپ شائری والا تکلپ کر دیں گے ٹھیک ہے اچھی بات ہے مگر جب میری مہن کو دورہ پڑتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں پھر ہوتا جناب آج کا پہلا میسیز ہے جیا آپ اپنی پیاری سی آواز میں کوئی سانگ سنا دیں سانگ سنائیں آپ پس باتے تو آپ پہر نہیں سکتی میں سے پہلے سانگ سنائیں سانگ سنا کے سا ہو جاتی ہے شکریہ چودری عطیق ورحمان برنالہ آزاد کشمیر سے سر بلکل کیے کہ کوشش کرتی ہوں میں سانگ سنا دوں کال ایک اور آرہی ہے ایک اور کال ہے دیکھتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم السلام میرے بھائی کا نام بتائیے کہاں سے کال کی سر بھرگر لاہور سے محمود حاشم بات کر رہا ہوں سر خوش آمدیت پروگرام میں کیسے آپ آپ کا سر کے ٹو پروگرام ٹی وی کے چینل لگائے اور میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی آپ کا سوری آپ کی آواز کم آرہی ہے دوبارہ بولے میں سنگ سر لاہور سے محمود حاشم بات کر رہا ہوں جی جی بتائیے کیا کہنا چاہیں گے آپ کا چینل لائیو ٹی وی کے دیکھ رہا ہوں اور آواز میں بند کی ہوئی ہے آواز بند کی ہوئی ہے ٹھیک ہے آواز بند کی ہوئی ہے یہ آپ نے بہت اچھا کیا ہے یقین کریں اپنے کالرز کو کہہ کہ کہ پریشان ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ نے سن لیا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے اس بات کو مان لیا کیا کرتے ہیں میرے بھائی یہ آپ کیا کرتے ہیں میں آپ اپنا انٹروڈکشن اپنا تاریخ کروا لوں آواز کی کچھ دسٹورشن کی وجہ سے ہمیں کوئی بات نہیں جیسے اکسر پیٹرل پر پیٹرل کی کھلت ہو جاتا تو ہمیں توڑی تھی آواز کی کھلتا ہے ایسا میں آپ کو بتاؤں ہوں ایسے سب ایچھے تھی سپیکر لگیا پچھے نال دوجیا امسی آر بھی ہے انہوں نے کوو نا سڑا خیال کر انسڑا خیر انیوے تو دوسرے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں دوسرے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور دوسرے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں کچھ پکڑوں کے حوالے سے پکڑے پکڑے مارک انہوں نے سیٹ کیا وہ بڑھا ہائے ہے لیکن یہ جن پکڑوں کے بارے ہمیں آج آپ کو بتانے والے ہیں یہ ہریپورا ہریپور سرائے سالہ کے مشہور پکڑے ہیں جناب اور میں نے اس کو ٹھیک بولا ہے سرائے سالہ اور اس کے مشہور پکڑے اس کے اوپر ایک ہمارے پاس ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو جو ہے احوالے ہزارہ کا ویڈیو ہے یہ پلے ہوا تھا سوشل میڈیا پر آپ کو بہت اچھا لگا چڑھ کے دیکھتے ہیں میرے کو اینکر کو دورا پڑ گئے کیا مسئلہ آپ کو موسیقی زلہ ہریپور دگرانس ہے سالہ دی تاریخ دو سو سال پرانی ہے سرائے دا مطلب ہے ٹھہر ندیجا پرانے زمانے دے لوگ مختلف علاقے ہیں تو تجارت دی غرص تے اتھے آندے تے اپنی اپنی تجارت کر دے سالے محمد دے نائے دا ایک مسلمان تاجر ہے جڑا اپنی تجارت دی وجہ تو بڑا ہی مشہور ہے تے اسی دے نائے تے اتھے دنا سرائے سالہ رکھا گیا اج بھی سرائے سالہ تجارت دے حوالے نال اپنا ایک منفرد مقام رکھ دے سرائے سالہ دیا انجو تے وہی زیادہ سوغاتا مشہور نے پر اج اسی گل کرسا اتھے دی مشہور سوغات ٹیسٹی پکوڑیاں دی اتھے دے مشہور ٹیسٹی ذائکے دار اچار علی پکوڑے جڑے کے نہ صرف حریپور بلکہ ملک دے مختلف علاقے ہیں ویچوئی بڑے ہی مشہور نے حریپورہ ہزارے دا گیٹوے آخیا جلدے اسی طرح ہزارہ ڈویزن دی طرف آنے والے سیاہ جدوں سرائے سالہ تو گزردے نے تے اتھے دے مزیدار ٹیسٹی اچار علی پکوڑے نہ کھاؤن اے تے ہوئی نہیں سکدا اتھے دے مقامی لوگ تے آئے سیاہ نہ کہ صرف اتھے کھاندنے بلکہ اپڑے سنگیاں ترشداران ستے توفے دے طور وی کینکے جلدے نے سرائے سالوے پکوڑے بڑھانے دا اے انرمندہ دا کام اباؤ اجداد تو کردے آندنے پے موسیقی 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 جی جنب موسیقی 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 اور بتاتی جائے آگے میں نے کہا ہاں یہ باکسنگ ہے ابھی تک تو باکسنگ ہیا ہے ہاں نے کہا بتاتی جو میں کر رہوں اچھا باکسنگ کرنی ہے چلے دول لپیٹیں اوکے گوڈی اڑائیں فلش کھینچیں روٹی بے لیں آٹا گون لیں کیا چاہتی ہے بہن کپڑے دھویں گوشت بنائیں گوشت بنائیں سالون بنائیں مالشیا بن جائے مالشیا بھی بن جائے یہ کیا انسان ہے یہ گرل انسان ہے یہ کبھی پہ بوکا نہیں ملے گا یہ وقت آنے پہ مالشیا یہ بات آپ کی بجے بہت اچھی لگی آپ کھڑے ہو جائیں کہ رابطن میں تن نن نن اینڈانی بہت لوگ کی الگ سے آز ہوتی ہے ایڈانی بہت لوگ کی الگ سے آز ہوتی ہے ایڈانی بہت سارے میسیجز ہیں میسیجز کی طرف جاؤں کی میں نہیں چاہتی ہے پھر آپ لوگ مجھے بدوائیں مجھے اسلام علیکم ممتاز ایمت خان ممتاز ایمت خان ممتاز آپ نہ کرتے تو کوئی بھی نہ کرتا اسلام علیکم اسلام علیکم جب آپ لوگ سکول میں تھی آپ اور میری بہن تو آپ لوگ کی میچل فرنڈ بھی تھی شاد آپ کے نام سے میرا پھر میوری کا بہت سیریز مزلہ ہے محمد بن اسمان جاوہ رواز سے کی طرح سے K2 ٹیم کی تمام ٹیم کو بہت شکریہ 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 جو دشگلہ بیٹھا ہوئے وہ کی سر ہے این جی میں بھول گاؤں بھائی کی سر ہے جو سات بیٹھا ہوئے ساتھ کون بیٹھے ہوئے آپ کے جی جی آپ کے بات کر رہا ہوں بہت شکریہ میرا بھائی نام تو بتائیں اپنا جی جی قدرت اللہ میرا بھائی قدرت اللہ جی جی بھائی کیسے میرے بھائی کیا گرتے ہیں قدرت اللہ جی جی میں مانچرہ بھائی سے بات کر رہا ہوں بھی جی جی بالکل بہت خوشی ہوئی جناب آپ نے قول کی میرے بتائیں میرے پیارے سے بھائی ایتے دیکھنا اچھا منو ہے دسو کہ مانسیرہ میں مطلب ہے کہ کیسا چل رہا ہے نظام اور دوسرا یہ بجے بتائیں کہ کون سا پروگرام ہے جو بہت اچھا لگتا آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ خدرت اللہ for your call خدرت اللہ دنیا سے کی جی اور سیارے سے ہمیں گھان گے کوئی بات نہیں ہوتا ہے گھر ہوتا ہے بالکل اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اماد بھائی انجیا جی کیٹو کی پوری ٹیم کو عبیدہ کا سلام آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں دونوں ویری رائز ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ عبیدہ کے انسٹاوے میں ہوتے ہیں گین کریں لیکن آپ کا جو یہ ہمارا راپتہ ہے یہ بڑا اچھا رہتا ہے کیا ہو گیا ہے فنی شہری ہے ہے ہاں کسم سے ماشاءاللہ آپ بہت پیاری لگ رہے ہیں آگے جو انہوں نے لکھا ہے وہ میں نہیں بتاؤں گی میں پڑھوں گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ بہت شکریہ ہوں اس کیا مطلب ہے میں موٹا لگ رہا ہوں میں ہوں موٹا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بہین بیٹھ ہی رہا ہے کھڑیاں گلنہ کر رہے ہیں آگے شاہری پڑھیں میں نہیں پڑھوں گا میں بلک کر دوں گا شاہری تو پڑھیں شاہری پڑھیں آپ کو ماشاءاللہ جو آپ کے والدین نے آپ کی تربیت کی ہے وہ آپ کو فالو کرنے کی تفیق دے یہ بہت ضروری ہوتی ہیں چیزیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ سے آپ کے گھر کی چیزیں منسوب ہوتی ہیں لا آگے چلیں گے جیا میڈم میرا نام عبدالحادی ہے میں تلہر اسلام آباد سے ہوں میری پکچر ٹی وی پہ دکھائیں مزایا شایری تو آپ نے بھیجی نہیں پکچر دکھا دوں میں آپ کی ٹی وی پہ خالی پکچرز اسلام علیکم نفیس احمد گلستان جوہر کراچی سے میسج کر رہا ہوں کل کے پروگرام میں کےٹو چینل نے اخلاق احمد کو یاد کیا اور ان کے فن کو اچھی طرح کور کیا شکریہ کےٹو چینل کا اخلاق احمد کیلئے دعا دعا مغفرت کےٹو کیلئے دعا ہے تھانکیو سوما جی میجیمین لاؤنج کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ایک پیگٹ چلایا گانے چلائے بڑی اس پہ فٹ کر رہی ہوتی ہیں مس میجیمین خود بھی اور تھوڑا بت میں بھی اپنا اس میں حصہ ڈال لیتا ہوں اسا پروڈیسر اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ اسلام بہت ساری چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں جی اسے کیا کہیں گے خوش آمدید میرے بھائی کیسے ہی آپ بڑی میرمانی تو خوش روو باد رو حسدے رو مسکراندے رو جی ایک کیٹو دے دنیا تو الاوہ اور کرا تنشو پساندے ہم بہت پساندے سارم ٹوڑا چاہوئی آج ہم کالز میں صرف بولیں گے اور سنیں گے نہیں کیونکہ آج سماتیں ہماری جو ہے وہ اتنی کام نہیں کر رہی ہیں تینکی سو مچ فوریور کال سر بہت شکریہ آپ کا اچھا جی اور بھی کچھ میسیجز ہیں لیکن ہم اگلی ویڈیو کی جانے بڑے ہیں ایک بڑا مزے کا ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا کچھ سال پہلے اور وہ کہہ رہے نہیں کیا انٹرویو میں نہیں کیا خواب میں کیا آپ نے تو خیر ہے کوئی بات نہیں میں سوڑا سوڑا اس کے حالے سے بتادا چلتا ہوں ٹھیک ہے بریک ہے ہمارے پاس آگے ٹھیک ہے تھوڑی دن میں بریک ہے بریک سے واپس آگے وہ ویڈیو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ K2 میں نا صرف یہ کے علاقائی ہم چیزوں کے حالے سے گفشپ کر رہے ہوتے ہیں بہت سارے اپنے کلچرز کو پرموٹ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک خاص قسم کا آپ کے لئے جے طبقہ ہے جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں جن کو آپ انٹرویو کیا تھے ہیں K2 میں مارننگ شوز ہیں اچھائے ایسے کوئی بھی شوز جس میں گیسٹ ہم بسکلی انوائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا آپ نے نوٹ کیا ہوگا کبھی بھی ہم نے یہ کوئی سچاند سٹ نہیں کیا کہ جی کوئی بہت ہی elite کلاس کا کوئی بندے ہوں گے تو وہی اس میں آکے سٹارز ہی آکے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کنانا خاصتہ کوئی آکے تانوں لالش دیو تو پھر ہم آپ کو شو میں بلائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے الحمدلللہ چاہے K2 ساہر دردا عمران ہو چاہے K2 ساہر مشی خان ہو چاہے اور ہمارا کوئی پروگرام ہو کوشش یہ ہی کی جاتی ہے کہ ایسے بچوں کو ایسے لوگوں کو بھلایا جائے جو کہ اب اپنی فیلز میں یا اپنی مدد آپ کے تحت حالات سے تنگ ہو کے یا کسی بھی وجہ سے کام کر رہے ہیں اور نہ صرف خود کا اچھا کام کر رہے ہیں اپنے گھر والوں کو بھی سمال ایک بہت انٹرسنگ پرسنالیٹی تھی جن کا انٹرویو کیا تو ہم نے دو سال پہلے دوبارہ ہوا ہے ریدہ کے شو میں ان کے حوالے سے ویڈیو دیکھیں گے لیکن پہلے لیتے ہیں ایک پرک اور پھر واپس آتے ہیں in the program K2 کی دنیا 3.0 امادگل اور جیان اومان کے ساتھ جی جناب ویلکم بیک کریں گے اس وقت آپ کو K2 کی دنیا 3.0 میں ہم لوگ ہیں live اور آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے مزیدار مزیدار کی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں خیالات اور وائرل ویڈیو آج کا جو ہمارا اگلا وائرل ویڈیو ہے جناب ابھی آپ بھی بلکہ مجھے یاد کروا رہے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے 2 سال ہو گئے آپ کو پتہ ہے کہ دور ہے اور آج کے لئے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو فوراں ہٹ ہو جاتی ہے تو آج سے 2 سال پہلے ایک ویڈیو بہت social media چل رہا تھا جس میں ایک صاحب بڑے اچھے بڑے educated بھی لگ رہے تھے بلکہ جس طرح سے وہ بول رہے تھے ساتھ ہی ساتھ بڑے اچھی ویڈریسٹ تھے اور وہ اپنی بریانی بیج رہے تھے اور بیجنے کا انداز بڑے اچھا تھا بریانی فور سیل بریانی فور سیل اور وہ لوگوں کی کارز کے پاس جا جا کے ان کو اس نے بھی دے رہے تھے ساری چیزیں 200 روپیز بریانی سر اور وہ بڑے رسپیک کے ساتھ اپنا بزنس کی مارکٹنگ کر رہے تھے تو دو سال پہلے اسلامبار ڈائری میں ریدہ عمران آپ کے ساتھ آپ لوگوں نے ان کو کور کیا اور پھر وہ دوبارہ میرے خیال سے بریانی بیشنی شروع کی تھی اسی ویک میں کے تو ساری ویدہ عمران بہت ہی مزے کی ان کی سٹوری تھی اور وہ جو سلسلہ تھی جب وہ جا کے خود دور پہ گاڑیوں پہ لوگوں کو دے رہے تھے وہاں سے آکے سلسلہ کیا بڑا کیا ہوا وہ بڑے مزے کی جانی تھی ان کی ایک لپ ہے جو آپ لوگوں کو بڑے اچھا لگ رہا ہے تب تک میں نے بیسکلی بریانی بیشنی شروع کی تھی 6 جون مندے کو 2021 میں تو پیک تھا وہ کیا کہتے ہیں پوست کوویڈ ٹائم چل رہا تھا اور جون کے بعد جولائی میں کہیں میری یہ ویڈیو کسی نے ریکارڈ کی تھی اردو پوائنٹ والوں میں وہ ایک لیدہ سٹوری ہے کہ وہ بیس دن وہ بچی جو ہے وہ میری منتے ترلے کرتی نہیں اور میں اس کو منع کرتا رہا پھر ایک ریفرنس سے اس نے مجھے مجبور کیا اور وہ ویڈیو بن گئی وہ وائرل ہو گئی مجھے نہیں بتاتا اچھا وہ ٹیلیکاسٹ ہوئی تھی چھے آگسٹ کو اچھا ٹھیک سبہ نوم مجھے وہ جولائی میں جولائی کے انڈ میں ریکارڈ ہوئی تھی اور سکس آگسٹ کو وہ ٹیلیکاسٹ ہوئی تھی جو آپ نے بھی دیکھی تھی اور باقی دنیا نے دیکھی تھی اور اس دن میں اپنے ریسٹورنٹ جو تھا چھوٹا سا اس کی اپننگ کرتا تھا تو آپ آئے تھے تو آپ نے آ کے مجھ سے سوال پوچھا تھا اور وائرل میں نے کہا ہے اچھا اب دکھوں کو بتا ہی نہیں تھا اچھا سیریسٹ ہی مجھے نہیں سیک 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 اب وہ رہ گیا آپ کا سوال کہ ایک طرف کوپریٹ ورلڈ اور ایک طرف میں بہت کیونکہ اب تو بہت زیادہ مجھے دنیا جانتی ہے اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں میں ان کو باہرہ ایک بتا چکا ہوں کہ میری دوستی ہوگی کسی کے ساتھ اچھا اب وہ جب دوستی ہوئی تو وہ بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ ہو گئی ٹھیک ٹھیک پھر میں نے وہ بادشاہ سلامہ کے ساتھ ڈریکٹ ڈائلنگ شو گیا اوکی سگرٹ نہیں ہے تو بادشاہ سلامہ سگرٹ نہیں ہے پائے سموک اچھا ٹھیک میں نے اس ساتھ تک مجھے سگرٹ نہیں ہے مجھے چاہیے اچھا پٹرول نہیں ہے دے ہو جی اچھا فلانی چیز نہیں ہے دے ہو جی تو ایک مشکل میں جب گھرا تو پیش ہو گیا بتائیں اب کیا کروں جی جناب یہ تھا ویڈیو عمر کمال صاحب کا جو اپنی جرنی شیئر کر رہے تھے اور بس اس سے ہمیں یہی سبق سیکھنا چاہیے کہ کاروبار محنت کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے آپ اسے خود چھوٹا بڑا دماغ میں بناتے ہیں اور جو چیز آپ کی روزی کا ذریعہ ہے وہ چیز ہمیشہ بہت عظیم ہے آپ کے لئے تو اس کی رسپیکٹ کریں ورک ہارٹ فور اٹ انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں گے کچھ میسیجز اور شائری جلدی چلدی پڑھیں پھر ہم چلیں گے پیکج کی طرف اسلام علیکم اماد بھائی آپ بہت فنی باتیں کرتے ہیں اور پنجابی بہت مزیکی بولتے ہیں ہمیں بہت مزا آتا ہے آپ کو شو دیکھ کر ربیکہ باجبہ فرم بہریہ ٹاون لاہور ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ پیار سے بولی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے وہ پیار سے بولی یسو پنجو ہار کبوتر ڈوٹر یہ ربیکہ کی شائری ہے نہیں گوڈ گوڈ اچھی ہے گے اور تینکی ربیکہ بہت شکریہ آپ نے پیارا سا میسیج کیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اسلام علیکم آپ لوگوں کا شو بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ ٹریکو والوں پر بھی ایک شو کریں ٹریکو نہیں لکھا یہ ٹریکو لکھا ہے ان کے پاکستان کی طریقے میں بہت بڑا کردار ہے ترقی میں ٹریکو اس پرابیلی سم برینٹ اور سم آرگنیزیشن ہمیں دیکھنا پڑے گا ٹریکو پر اسمان آتا چاہتا ہے ہاں شاید اچھا جی ایک اور شائری ہے اس کو پڑھ لیں اور پھر ہم اس اس کو دیکھے بغیر اس کو دیکھا بغیر فلٹر کے پھر محبت ہی چھوڑ دی میں نے اس کا سکور دیکھنے کے بعد اس سے سٹریک توڑ دی میں نے سٹریک جو ہوتی ہیں سناپ چیٹ اور ادر ادر اس میں سکور لکھا باتا ہے کہ اس بندے نے کتنے لوگوں کے ساتھ کتنی ہزاروں لاکھوں سٹریک چلائی ہیں لیکن یہ سمجھ ایک لڑکی نے مجھے کہا ایک لڑکی نے مجھے کہا مجھے کہا مجھے کہا تو ٹھیک میں بہنس تو غلط پاکستان کی آدھی عبادی اس وجہ سے بڑھ گئی ہے انشاءاللہ آگلی واری کا بہت اچھی بات ہے کچھ بہت اچھی چیزیں شاعری بھیجے ہیں very good very nice اچھا مجھے کہا ہمارے پاس بھریک میں کتا ٹائم ہے ابھی ہے ابھی ٹائم 5 minute ہے 10.5 پہ ایک منٹ ہے مجھے لکھ مجھے ٹائم ابھی ریسا ہے کہ چاہتا ہوں کہ بھریک کیا پر ایک پیکچے آپ کی پیکچے کی طرف سکتے ہیں ایک بڑا مزے کا پیکچے میں بنایا اور یہ پیکچے چلنا پہلے لیکن نہیں چلتا تھا مجھے ہمارے ایسے 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 فینز ملے چھو مہرے مختب مطلب آپ کری جی کے پروگرام کو دیکھتے تھے اس پہ بات بات میں کرتے ہیں چل کے دیکھتے ہیں پیکج اور پھر بھابس آتے ہیں آنا سفر اور یہ پارک بھی حسین اچھا اس طرح موسم اتنا بدل چکا ہے میں آپ کو بتاؤں ایک دم سے سمجھ نہیں آئی ہوا کیا اچانک ستنی سردی تھی میں کوٹ پہن کے دوپہر میں آ گیا میں نے کہا یاد رہا گپ شپ کرتے ہیں لوگوں سے لیکن کوٹ کے اندر جو میری حلات ہیں میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ابھی اسے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بھی وہ ہڑ بڑی میں آ کے یا وہ کتنا فرح تفری میں آ کے اپنے سردیوں کے اپڑے سنبھال لینے نہیں ہیں آج ایک پروگرام جس کا ہم ٹرومو دکھانے چاہ رہے ہیں یہ ہے جی صدایچ ہترال اور صدایچ ہترال آپ لوگ دیکھتے ہیں ٹوزڈے کو آن کے جو ٹی وی دنوارہ بجے بھی دیکھتے ہیں لائیو اور اس کے بعد اب سے کیا ہوگا کہ آپ رات کو بھی دیکھا کریں گے رپیٹ میں آٹھ بجے بطب ٹرائم ٹائم میں اور بہت سارے لوگ جن کی فرمایش آری تھی بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ وہ جو ایک ریجنل فلیور ہے اس کو وہ وہاں رات کے ٹائم بھی انجوائے کرسکیں تو آپ لوگ کی خواہج اناب سار آنکھوں پر ہم نے اس کو کر دیا ہے پورا آج میں چاہروں کے سب کو میں یہ بات بتا بھی دوں اناؤنس بھی کر دوں اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ کلچرل جو فلیور ہے کیٹو کا جو پیور دیسی آپ کہہ لیجئے کلچرل جس میں کوئی خدا نہ خواہستہ ملاوٹ نہیں ہے کیسا لگتا ہے تو چلیے اچھا جی اس ٹائم یہاں پر امیر فیزان اور ارسلان میں نے ذرا تینوں کے نام میں نے کہا میں یاد کر لوں اور ایک سیکنس میں کھڑا کر دی ہے تاکہ میں کنفیوز نہ ہوں کیسے ہو بھائیو اچھا جی میں آیا ہوں کیٹو ٹی وی سے اور آج ایک بڑا اچھا مارا پروگرام ہے جس میں بسیکلی علاقائی زبان کو میک پرموٹ کر رہے ہیں آپ لوگ کہاں سے ہیں آزاد کشمیر کس جگہ سے وادیہ نیلم وادیہ جیلم آزاد کشمیر آریپورٹ سے آریپورٹ سے پھر تو آپ کیٹو ٹی وی دیکھتے ہی ہوں گے نہیں دیکھتے تو کوئی بات نہیں آج ہم آپ کو فین منا لیں گے صدای چترال جو کہ چترال کی زبان کو چترال کی علاقے کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے اس کا میں آپ کو آج دکھا رہا ہوں پرومو اب آپ تینوں بھائی دیکھیں اور مجھے بتائیں گے آپ کو کیسا لگا میں ہوں آلیا اور میں ہوں زبینہ کیٹو ٹی وی نے رکھا ہمیشہ آپ کا خیال اور آپ کو کروائی سے دکھائی خوبصورتی پاکستان کی اور ہم دونوں ہوں گے اس کی میزبان صدای چترال اچھا جی تو کیسا لگا آپ کو بھائیو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے آپ کو بہت خوبصورت مطلب اچھا لگا جی ان کو پروگرام اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے کیجو ٹی وی دیکھنا ہے اگر آپ کو وہاں پہ کیبل پہ نہیں مل رہا تو آپ جو موبائل کے اوپر کیجو ٹی وی کی اپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اس پہ دیکھ سکتے آپ آپ ہر منگل کو دن بارہ بجے آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور ہم بڑے اس توجہ سے اور غور سے دیکھتے ہیں یہ اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام میں جو ایک سسٹم ہے سب کچھ بہت اچھا ہے نظام فیملی کے ساتھ دیکھ سکتا ہے ہم زیادہ مہتنے مورننگ شہر دیکھتے ہیں پھر بیٹھک دیکھتے ہیں مطلب آپ کا کہتو کہ ساری پروگرام بہت اچھے ہیں بہت شکریہ بھائی سوری میں نے ہی کال کرنے دے ایک بڑا مزی کا پروگرام ہم نے ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے سٹارٹ کیا تھا جی صدای چترال اور اس میں زہری باتتا ہے چونکہ ہم بہت سارے پاکستان کے علاقوں کی اور یہاں پہ مطلب آپ کے لئے جتنے کلچرز اور ریجنز ہیں ان پہ بات کر رہتے ہیں تو ہم نے کہا بھی چترال کیسے پیچھے رہ سکتا ہے اس کا پرومو ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اور آپ مجھے دیکھ کے بتائیے کہ یہ آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے یہ نہیں میں ہوں آلیا اور میں ہوں زبینہ کیٹو ٹی وی نے رکھا ہمیشہ آپ کا خیال اور آپ کو کروائی سے جی تو دیلاور بھائی کیسا لگا ماشاء اللہ بہت اچھا لگا پرگرام انشاءاللہ یہ بھی ویت فیملی کے ساتھ دیکھیں گے اور تنبور پر جتنے بندے انشاءاللہ وہ آپ کا پرگرام پرابر دیکھتے ہیں یہاں پہ ریاز بھائی ہے میرے ساتھ اور ریاز بھائی اسلام علیکم سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں مجھے لگ رہا تھا کہ آپ چترال سے ہیں لے کے نام بتائیں آپ کہاں سے ہیں میں گلگت سے ہیں گلگت سے ہیں آپ بیسے تو آج سدای چترال کا پرومو دیکھا رہے تھے لیکن آپ کے لئے خاص میرے پاس ایک اور پرگرام ہے اس کا پرومو ہے میں چاہتا ہوں آپ پہلے دیکھیں پھر مجھے بتائیں آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے خوابوں کی سرزمین برف کے چادر میں چھپے پہاڑ اور میں نوشا بھا ٹھیک ہے اور بہت کچھ دیکھنے پہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھئی ابھی تک آپ سے پروگرام میس ہو رہا تھا اگر تو آپ کیا کریں گے یہ والا پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں پیر کو پیر والے دن آپ نے جناب دن بارہ بجی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر راست کو آٹھ بجے یہ تو روپیڈ بھی ہوگا آپ اس کو کیٹو ٹی وی پہ دیکھیں اور اگر میس ہو جائے تو موبائل پہ تو ماشاءاللہ آپ ہیں اس پہ آپ کیٹو کی اپ جو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ریاز بھائی یہاں پہ جی یومنا ہمارے صد موجود ہیں یومنا ٹہل رہی تھی پارک میں میں نے کہا یومنا کدھر جا رہی ہیں کچھ گپ شپ کرتے ہیں کیسی آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے میں بلکل اچھا ہوں اور بہت شکریہ کہ جناب بوئی بات ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں میں مردان سے ہوں اور وہاں پہ میں پیدا بھی ہوئی تھی تو پھر یہاں شپ ٹھیک ہوں جب بچپن میں یہاں شپ ٹھیک ہوں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت اچھی بات ہے تو آپ کو وہاں کی زبان بات چیت کر لیتی ہیں جی ہاں کر لیتی ہوں چی سی بات کہیں اپنے گھر والوں کو دیکھ رہے ہیں میں یہ کہوں گی اپنی زبان میں اپنی زبان میں زبان داوے مانچے زبان پلار زبان مور اگر زبان درزیاد خیال ساتھی زبان خواہش پورا کی نو بس کیا کہا کہ مجھے بیتا دو میں نے کہا کہ میرے ماں باپ ہے جو میری ہار خواہش پوری کرتے میرا بہت زیادہ خیال کرتے اور مجھ سے بہت زیادہ پیان ماشاء اللہ 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 ان کو سیحت والی لمبی زندگی دے اچھا بیٹا آج بیسیکلی بات کیا ہو رہی ہے میں ایک پروگرام ہے ہمارا سدای چترال بیسیکلی چترال کے کلچرز اور چترال کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کےچو دیکھتی ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ نہ صرف چترال ہم تمام پاکستان کے علاقوں کے اوپر بات کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں لیکن آج اس کا پرومو میں دکھاؤں گا آپ نے مجھے دیکھ کے بتانے کی کیسا ہے ٹھیک ہے میں ہوں آلیا اور میں ہوں زبینہ کیٹو ٹی وی نے رکھا ہمیشہ آپ کا خیال اور آپ کو کروائی سے دکھائی خوبصورتی پاکستان جی یمنا کیسا لگا آپ کو یہ بہت اچھا لگا مجھے ایسی جگہ ہے بہت زیادہ پسند ہے اور میں بہت لائک کرتی ہوں اس میں تھوڑا تھوڑا ہے کہ میں ایک بار چار سدا گئی تھی میری وہاں پپو لیتی ہے تو تھوڑا بیسیکلی اس میں اتنا ہے کہ وہاں کی گلیاں جو یہاں کی گلیاں ہے وہ ایسی ہے نا تو مجھے یہ جگہ بہت اچھی لگی ہے اچھا کی رنے من نے پیارے پیارے بچے اس ٹائم مجھے مل گے چاہنک سے پارک میں وہ جاہ رہے تھے اپنا جناب گھر پے لیکن میں نے کہا اچھو ترہ ادھر او گب شب کرنی ہے یہ جو ایک پیاری بچی اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں کیا نام ہے بیٹا زینب 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 نے سپیشلی کہا کہ انتل انتل you کہنے کی ممکنے کی اچھو ترہ do زینب اچھو زینب آپ نے میک چیری رانے 커� farther کٹو کے کٹو دیکھن لوگوں دیکھنے تو کٹو آپ کے گر میں دیکھتے ہیں میری دادو دیکھتے ہیں mum کیlud tãoر گنام میں دیکھتے ہیں کٹو کٹو یہاں شکھے چینل ہے کچھے پروگرم بیٹک بیٹک بپٹک بو старتی ہے آپ نے کبھی کچھارے shoot کچھا لگتا تمامانا بچوں کا شو ہم کرتے ہیں کٹو سہر بچوں کی دنیا اس میں پاپیٹ ہوتا ہے بطوتا ابھی دیکھا آپ نے دیکھا ہے بطوتا کون ہے بطوتا پیچھے کون ہوتا ہوگا بطوتا میں ایک وہ ہے پیٹس آس کا پیٹت ہوتا ہے؟ وہ ایک لڑکا اور اس نے کاسٹوم پہنا ہوتا ہے اچھا لڑکے نے کاسٹوم پہنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں شاید چلو خیر ابھی میں نے سب کو دکھا رہا تھا یہ ہمارا ایک کلچھرل ریجنل پروگرام ہے لیکن وہی بات ہے آپ پشا اللہ بیٹک دیکھتے ہیں اور بسیکلی کان سے بلونگ گرتے ہیں پنجاب پنجاب میں کھیدر سے شکر پینج پنجاب میں سوباہ سنس اینا اچھا سو کیٹس اینا آپ کا کہنام ہے بیٹا موسا موسا کس کلاس میں 6 کون سا سبجک بہت اچھا آپ کو پسند ہے مجھے انگلیش بہت اچھا موسا موسا میں سو پروگ بیٹا ہوں میرا نام سرمد اور میں کلاس ایٹ میں پڑتا ہوں کلاس ایٹ میں پڑتا ہوں کلاس ایٹ میں پڑتا ہوں بھئی بڑڑال اگزام آنے ہوں گے اور بچے کے جرام زندگی اس ٹائم نہ وہ تلخ ہوگی ہوگی ہم یہ بروز کہتے ہوں گے بچے پڑھ لیجئے اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ اچھے بچے نہیں مینیں گے بورڈ کے پیپر آپ کے اچھے نہیں ہوں گے کیسے ہو دیکھو آپ نے چپس کائیں نہیں چپس کانے آپ نے آپ کی باجی سے کہتا ہوں بھی آپ کو لے کر دیں آپ سب کے لیے بسے تو آج ایک پرومو کے لیے میں آیا تھا لیکن ما شاہ اللہ یہ دیکھیں آپ ورائٹی آف جسنا پروگرام سے ورائٹی آف ویورز ہیں اور ہر ویور بچے کے لیے بچے کے لیے بزرگ کے لیے ہمارے پاس جناب پروگرام ہم الحمدللہ کیٹو پر موجود ہیں آپ لوگوں نے کیا کریں یہ جہاں بھی سردہ مورننگ دیکھنا ہوں بچوں کی دنیا جس میں ببلی اور ودوتا آپ لوگوں کو سپیشلی نام لے کے بتائیں گے کہ ہمیں یہ بہرے پہرے بچوں نے جناب دیکھا تھا ٹھیک ہے نا تو دیکھیں گے آپ سردہ مورننگ کو ٹھیک ہو گیا اور اچھے سی دل لگا کہ اچھے سی بچے بیں پڑھائی کریں ٹھیک ہے اور آخر میں کہیں گے ہم سے ایک چیز کیا کہیں گے ٹھیک ہے پاکستان اچھا اتفاق دیکھیں آپ دیکھیں جیسے بھی میں نے ذکر کیا کہ اب میں حیران ہوں کہ میں آیا تھا ایک پرومو دکھانے لیکن ما شاء اللہ اس میں آپ کے لئے جی اکسے گلگت بلتسان بھی ہم نے دکھا دیا دائے چترال دکھائی رہے تھے اور بچوں کو ہم نے کیٹو سیر بچوں کی دنیا کا بھی بتا دیا اور آج مجھے ما شاء اللہ یہ کہ میں نے کہ میرے لیے بھی ایک بڑی خوش آئند بات تھی بڑا اچھا لگا مجھے کہ یہاں پہ لوگوں نے رکھ کے سپیشلی بات کرنا چاہیے اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ لوگوں کی اپنائیت ہے اور آپ لوگ ہمارے پروگرامز کو اور یہ جو ورائیٹی آف پروگرامز ہے ہر اج گروپ کے لیے اس کو آپ پسند کرتے ہیں اپنی فیاملیز کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہی تو ہم سب چاہتے تھے منٹو منٹ ہیرو ویور بن جائیں سو جناب دیکھتے رہیے کےٹو اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کےٹو کی دنیا تو لیس گو جی جناب ورکم باک ان کےٹو کی دنیا تی پوائنٹ اور ابھی ہم بریک سے پہلے دیکھ رہے تھے مات صاحب نے تو بچے بوڑھے زیف سب کو ہی کور کر دیا اور آپ نے انس بچے کو کیا کہا کہ آپ چپس کھائیں اور پھر آپ نے کہا میں آپ کی باجی سے کہوں گا وہ آپ کو لے کے دیں یہ کوئی اٹکیٹس ہوتے ہیں اتتے چھوٹے بچے کے ساتھ بچے نے بچے یوں کر کے دیکھا ہے باجی سے تو میں خود بھی کہہ سکتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ آپ کو یہ آفر کر آ دیں گے بہت بیس پارٹ ہے کہ کیا بات ہے آپ نہیں آپ کو سیریس نوڈ بتا رہا ہوں دیکھیں ہوتا یہی ہے کئی دفا ہم آوٹڈور چھتے بھی میرے اسٹرائم فیلو انکرز ہیں جو آوٹڈور شوز کرتے ہیں بہت محنت ہوتی ہے زیاری بات ہے کیونکہ آپ کو ہر مزاج کا بندہ ملتا ہے کچھ لوگ بڑا کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بچینی سے آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت ہی بے دلی سے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ اللہ معفیدے آپ پاس جاؤں نہ تو اگر اگر آپ کو یکین کریں یہ ایکسپیرینس میرے ساتھ ایک دو دفا ہوا پھر اسلام آبار ڈائری کی آپ کی مثال اس لئے دیتا ہوں کیونکہ میرے بھی آپ کے علیہ ریدہ اس کو ہوت کرتی تھی لیکن میں ادھرا ہی ہے ایکسپیرینس تھا وہ آپ کے لئے ایکسپیرینس تھا تھا کہ باتشیت کہتا تھا کہ آپ پلیز would you be interested in for talking ٹی وی کے اوپر آپ بات کرنا چاہیں گے تو ہر اس دنہ کا رسپاونس آتا تھا دیفنیٹلی بہت فرس ٹائم اس دن کیا ہوا کہ میں گیا اور وہاں پہ مجھے ہر بندے نے لٹریلی ایسے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم کیٹو ٹی وی دیکھتے ہیں اور کیٹو کے پروگرام زنہ نے نام لے کے بتائے اس میں داری بات ہے بیٹھے بہت زرازے سرے فیرستا سرے فیرستا الاکہ ہی تچ کے حوالے سے لوگ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں and credit goes to جناب داری بات ہے منجمنٹ نے opportunity دی ساتھ ہی ساتھ جناب جو اس کے پروڈیسر ہے یاسر بھائی جو ابھی یہاں پہ بھی پروڈیس کر رہے ہیں اور پھر نوما نشاری کی تو کیا ہی بات ہے تو یہ ایک طرح سے complete جو ٹیم ورک ہے کہیں نہ کہیں اس میں جو سب سے چیز مدن نظر رکھی جاتی ہے کہ آپ لوگ کے لئے انٹرٹینمنٹ جو ہے وہ پروائیٹ کی جائے اور جب وہ ان رسپونس ایسے آتی ہے ہمیں واپس تو یقین کریں بڑی خوشی ہوتی ہے بلکل ایسے ہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ جب آپ اس طرح سے پبلک میں نکلیں اور آپ بلکل رو اور ارگینک جو ان کا ایک فیڈ بیک ہے وہ آپ لے کے آئیں کیونکہ اچھی اچھی بات ہے تو سب کی ہی لوگ لے کے اپنے شوز میں سلا دے دیں گے بڑی تعریفیں ہونی تھی everybody knows یہ نہیں ہوتا اور پھر آپ کو کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ میرے خیال سے یہ ایک واقعی تھوڑا گٹس والا کام ہے کہ آپ ایسے چلے جائیں پبلک میں کسی بھی طرح کا رسپونس و ریاکشن آجاتا ہے اور پھر اس چیز کو کیری کرنا اور پھر ان سے ان کا فیڈ بیک لینا is a thing اور پھر ان کو لوگوں کو اس بات پہ کرنا کہ وہ آپ کے ساتھ کائل کرنا کہ وہ آپ کے ساتھ انٹریک کریں یہ جناب ایک اچھا مزیدار پیکج تھا جو ہم نے ابھی دیکھا آماد گل کا لیکن آج کچھ ہم نے بھی ریکارڈ کیا لیکن آج جو ہم نے ریکارڈ کیا وہ ایک پیکج نہیں ہے پیکجی ہے چھوٹی سی لیکن ٹکی پیک ہے ٹکی پیک ہے بہت چھوٹا پیکج بڑا دھماکہ سنتے ہیں نا ہم وہ وہ ہے جناب یہ جو پیکج ہے یہ ہم نے ایک ٹک ٹاک جو ٹرنڈنگ ایک چیز ہے جو گیم ہے جو ہو رہی ہے ٹک ٹک پہ بہت زیادہ مشہور اس کو ہم نے یہاں پہ اپنے ملے نظر اکتے ہوئے کیا ہے میں نے کہا زہری باتے اس میں سب سے اچھا تو یہ ہو گیا کہ اچھا نہیں ہو گیا اچھا نہیں ہو گیا اچھلی برا یہ ہو گیا کہ ہم نے اس کے اندر جو پارٹی سپنٹز جمع کیے تھے نا ہم نے اس میں سنگر بٹھا دی اب زہری باتے سنگر نے تو پھر ٹھیک ہی گانی تھی لیکن شروع چھوٹا پر آیا شروع چھوٹا پر آیا اٹک گئے بڑی اچھی لال رنگ دنہ نے پھول پایا ہے اور بڑا کبھ صورت گانا ہے ان کا اس کا ویڈیو چل رہا ہے اگر آپ ریموٹ سے درد کر کے دیکھ سکیں تو خیبر ٹی وی پہ جا رہا جا کے دیکھ لیں اور اگر آپ وہاں پہ نہیں دیکھنا چاہ رہے تو پھر آپ جائیں اپنے موبائل کے اوپر ایوی ٹھائبر کی جو اپیشل اپ اس کو ناؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ان کی افیشل ویب سائٹ ہے ایوی ٹھائبر ڈوٹ ٹی اس کے اوپر بھی آپ جا کے لائی سٹریمینگ پہ دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہمیں بتائیں کیا چل رہا ہے مہاں پر تو خیرہ پیکیج ابھی جو پیکیج چلائیں گے آپ بتائیں جناب ہم پاس یہ چھوٹی سی پیکیج بھی موجود ہے یہ ایک گیم ہے جو آج ہم نے کچھ لوگوں نے مل کے کی میں چاہتی ہوں ہم زیادہ بات نہ کریں اس کے بارے میں لیٹس گو ان ووچ اٹ کے کیا ہے پھر ہم بتاتے ہیں کیسا ایکسپیزنس ہے مل گا ہے مل گا ہے ایک ہی ہو گیا یہ تو پرینک ہو گیا یہ تو ہمارے ساتھی پرینک ہو گیا یا سر بھئی کیا ہوا گیا اگر آپ کی بھی چل جاتی میں نے کہا نہیں کیا باقی کو اتنی بھاری آواز سے اگلی پھنس گئی ہے وہ اچھا بتا دے نا ہمیں بعد میں کیا ہو گیا دوبارہ ہم تھوڑی دیر تک اس کو لے کریں گے میسیج سم پڑھتے ہیں جناب اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم میں خورم شہزاد میاں والی کالا باک سے آپ کا پروگرام خاص کر میں خود اور گھر والے شوک سے دیکھتے ہیں لیکن میں ہر دفعہ فرمائش کرتا ہوں آپ پوری نہیں کرتے پلیز اب ضرور کوئی اچھا سرائی کی سانگ زیشان رکڑی کا اچھا سر ہم آپ کو بتا دے چلیں جتے بھی دیکھنے والے ہیں کہ ہمارا جو شو کا فورمٹ ہے اس میں گانے پلی کرنا ہمارے فورمٹ پہ نہیں اس کے لئے بہت سارے آپ شوز دیکھ رہے ہیں جیسے کہ الہ کائی ٹچ ہے مکس پتی ہے یا مہجبین لاؤنج ہے فور دات مہتر مہجبین لاؤنج میں دریبت ہے آپ پرانی جو ہمارے فرمائی سانگ دیکھتے ہیں لیکن وہ پلی ہوتے ہیں گانے ہمارا کیٹو کی دنیا میں ہم آپ کے ساتھ کنیک کرتے ہیں ہم پورے جو ویک میں ہوئے شوز ہیں ان پر باتچیت کرتے ہیں گیمز کرتے ہیں تو ہمارے شو میں گانے پلی نہیں ہوتے وہ پھر what's so different about our show اگر اس میں بھی ہم نے گانے پلی کرنے ہیں اچھا جی سو آگے بڑھیں گے ہم اسلام علیکم جیا آپ ہی ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں مریم فنی پویٹری انہوں نے بھیجی ہے یہ وطن ہمارا ہے اسے ہم نے بگاڑا ہے میرے دیس کا ہر بچہ بچیوں پر دل ہارا ہے یہ آخری پانچ بہنا یہ آپ نے بڑی سچ گئی ہے اسلام علیکم کیا حال ہے میں نے دیکھا سارے میرے من جو ہے لکھا ہوتا ہے سنگل اسلام علیکم کیا حال ہے میں راشد کالاباک کریم آباد سے اور میری بیوی آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں میں اور میری بیوی آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور آج ہماری بردے ہے ہماری دونوں ایک دن پیدا ہوئے تھے یہ ہے میرے جن اینیورسری ہے وشک بھی کردیں اور ایک سانگ شرافت علی خان کا سنائیں اپنی آواز میں کسی روز ملو ہمیشہ مڈھلے سنتو لو میری جان اچھا اب ہم میرے خاصے ویڈیو کی طرف جا سکتے ہیں اچھا اچھا شرافت علی صاحب کا گانہ گا آپ اپنی شرافت میں ہی رہیں تو بہتر ہے نہیں اچھا آج ہمارے پاس سٹار آف دا ویک بھی موجود ہے ایک منٹ پچھلے دکی بڑھے ہیں دست دیو شاعریں چاہے دست دیو شاعروں کی زبان میں بتا دیجے آج ہی ویڈیو ہے پیکج پھٹ گیا وہ کیا رہے اچھا تو پیکج پھٹ گیا اچھا تو پیکج پھٹ گیا وہ ہو سٹار آف دا ویک ہم نے سلسلہ جرو کیا اور مہجبین ایسن سے اس کو سٹارٹ کیا اچھا اس میں جاری باتا جی ہم ہمیشہ سے ذکر کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا یہ سفر جو ہے جاری ہو ساری ہے پتہ اس طرح سے نہیں چلا کہ it's 2024 اور میں نے جب جوائن کیا مجھے یاد پڑھ رہا ہے 9th anniversary تھی اور پھر ما شاء اللہ ابھی سلسلہ ایسا چلا کہ آگے وہ جو سال میں نے دیکھے اس میں بے شمار لوگوں نے جوائن کیا بے شمار لوگ چلے گے لیکن چند ایک ایسے ہیں کہ جو اس سفر میں شروع سے ہمارے ساتھ موجود ہیں sorry sorry to cut you off یہاں بھی ہمارے پاس ایک بریک ہے بریک سے واپس آئیں گے اور پھر اگر یہ ویڈیو ہمارا پلے نہیں ہوتا سکرین پہ ہمیں آپ کے لئے موبائل پہ play کروں گی not an issue let's take a break آپ سینئر انکر ہونے کی وحسیت سینئر اٹھیک ہے بڑا بھائی کی جو عمر کا لحاظ بھی ابھی سکرین پہ بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی والی بات نہیں ہے کسی ٹائم پہ آپ کو کبھی ایسا بھی کرنا چاہی کہ میری بات کو value دے دے ہر دفع ایسا تو نہیں ہوگا کہ بھائی کے چکر میں میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ ویڈیو میں دکھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ اس طرح سے play کر کے یہ ٹھیک ہے مزاق بنایا ہے آپ لوگوں نے مینی بات کو کچھ نہیں ہے اور انیوے ہم لوگ اس debate پہ پہنچے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو ہم نیکس ویک میں دکھا دیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ موبائل پہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ امپیکٹ نہیں ہوگا مزا نہیں آئے گا یہ جیت گئے اور میں ہار گئی کیونکہ ہمارے کو انکر کا یہی کہنا ہے کہ میں تو چاہتی تھی آج جو ہم نے play کی ہے وہ بشک screen پہ نہ play ہو میں آپ کو یہاں دکھا دوں بٹ ہمارے جو یہ ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اسے اگلے ہفتے play کریں گے proper ٹھیک ہے تو let's go with their choice اور ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے ہم star of the week کے حوالے سے اور میں نے یہ ذکر کیا جی کہ بہت سارے آپ اس میں ماشاللہ دیکھیں کیونکہ ماشاللہ آپ کو زیادہ عرصہ ہو گیا یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے جو اس نیک ورک کا حصہ ہیں اور بہت خوبصورتی کے ساتھ پروگرامز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے جو ہمارے سٹار ہیں ہمارے جو آج کے سٹار ہیں وہ ہیں قاضی محمود عارف عارف محمود قاضی صاحب جن کو ملک صاحب بھی لوگ کہتے ہیں تو میں ایسے لئے ایسے بس سے منداز رہا تھا ان کا سفر کیسے شروع ہوا اس میں ایڈیشن یہ تھا کہ ہم پہلی ان کی ایک سکرین اپیرنس ہے کیٹو کی اس کی جلکی دکھاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ گفتکو کرتے ہیں چل کے دیکھئے ملک صاحب جہناب ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب ماں تے ہون بھی یقین نہیں آندہ کہ میری ملاقات تو سانا لوگ یہ تے تسام ہیں بھائی اے سارے جڑے نا اے فیصلے اے اپور ہونے ہیں پر میں تسان دسان کے والدہ مڑی آختیاں سی کہ یہ رہا اس دے اتے جڑے نا تسی بیٹھ ہو بھی نا میں آیا کہ یہ کرسی ہوسی تو تے کوئی بیٹھ سی نا ہے تے پاکستان ہے بڑی گالہ جی کرسی تے تو سانگ پتا چھوڑنا کوئی نہیں تا ہے جی خواتین حضرات آپ مجھے دیکھ تو رہے ہیں کافی عرصے سے کیٹو ٹی وی پر اور جو پہلا پہلا پروجیکٹ مجھے یاد ہے وہ بیٹھے کا پروجیکٹ تھا راجہ ناصر صاحب میں پاپا اور پھر بیٹھ میں آپا کا بھی آڈیشن ہوا اور وہ بھی آگئیں اور دو ہزار دس کی بات ہے غالباً کہ دو ہزار دس میں یہ سفر شروع آؤ اور آج دو ہزار چوبیس ہو گیا بغیر کسی تاتل کے یہ تسلسل جاری رہا اور اس کے بعد کیٹو ٹی وی پر تو بیش شمار پروگرامز کیے نا جی سیدرمان شینو صاحب کے ساتھ کیے پھر جو ہمارے علاقہ پوٹو آر کے جو نامور ادھاکار تھے ان کے ساتھ کیا پھر ہزارہ کے پوائنٹ آف ویو سے کافی پروگرامز کیے شوز کیے اور جو سب سے زبردست اور بہترین ایک چیز کریڈٹ پہ بیٹھک کے بعد جو آئی وہ تھا کیٹو شو جلدی نال کون کون آسی کیٹو شو جو ہے وہ پھر پورا آپ کا میر پور کشمیر یعنی کشمی ریجن کو لے لیں پوٹوار ریجن کو لے لیں ہزارہ ریجن کو لے لیں اس میں بڑے زبردست زبردست کیٹو شو کے نام سے ہوئے جس میں بہت سارے لوگوں کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا یہاں تک بھی مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ ہزارہ مئین شو کر رہا تھا تو کشمیر سے ایک والد تھے کسی بیٹی کے وہ آئے اور مجھے کہنے لگے کہ میں سپیشلی کشمیر سے آیا ہوں اور میری بیٹی کی کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہے تو کچھ آپ کر سکتے ہیں تو مجھے یقین کریں کہ ہال میں ہی میں کھڑا تھا میں نے یہ سنا اور میں نے کہا ہم اپنی اس بیٹی کو رخصت کریں گے اور اپنے ہاتھوں سے رخصت کریں گے اور جہیز کا سامان ہم نے وہ جتنا بھی پڑا تھا واشنگ مشین تھے مایکرو ونز تھے جوسر مشین تھے ایک بہت بڑا جہیز کا سامان بنا کے دیا اور پھر یہ رسم چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی اور آج ما شاء اللہ وہ بچیاں وہ بیٹیاں اس وقت گھر میں بیٹی ہوئی ہوں گی اور اپنے اپنے گھر میں مزہدار طریقے سے یہ پروگرام دیکھ رہی ہوں گی کے ٹو ٹی وی میں ایز ای ڈائریکٹر ہی صرف کام نہیں ہوا بلکہ ایز ای ٹیم لیڈر بھی مجھے موقع ملا میں نے کام کیا ایز این آٹسٹ بھی کیا ایز این رائٹر بھی کیا اور بہت بے شمار پروجیکٹس ہیں میراثن لائف ٹرانسمیشنز کی انیورسٹری کی ٹرانسمیشن کی ٹیس مارس کی کی چودہ اگست کی کی یعنی یو جس نیم اٹ کے آپ کہیں گے جی کہ کس پروجیکٹ میں آپ نہیں تھے تو میں یہ کہوں گا کہ جی ہر پروجیکٹ میں ہی تھا اور وہ آپ لوگوں کا پیار تھا آپ لوگوں کا اعتماد تھا اور لازمی بات ہے کے ٹو ٹی وی کی مینجمنٹ کا ایک اعتماد ایک میرے اوپر یقین تھا جس کی وجہ سے یہ سفر جو ہے آج تک جاری ہے اور آپ لوگوں کا پیار رہا تو کیٹو ٹی وی کا یہ جو شیشہ یہ سکرین اور کیٹو کی دنیا جو جو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ دونوں بچے جو بیٹے ہوئے ہیں یہ انشاءاللہ ان کی اوپر بھی ہمارے اوپر بھی آپ سب کا یہ اعتماد جاری رہا تو انشاءاللہ کیٹو ٹی وی آپ کے لیے اس کی مینجمنٹ آپ کے لیے زبردست اور بہترین سے بہترین نئے آئیڈیاز کے ساتھ پروگرامز لاتا رہے گا کیا بات ہے جی تینکیو سو مچ عریف صد بہت شکریہ ویری شورٹ نوٹس پہ میں ان کے پاس گیا میں نے کہا جی ہم نے ویڈیو ایک بنانا ہے اور کچھ میموریز جو ہن کو ہی کال کرتے ہیں تینکیو سو مچ جی آپ کا اور یقین ان آپ کا بھی شکریہ ویورز کا بھی شکریہ میں یہ بات ضرور منشن کرنا چاہوں گا ایک الحمدللہ ایسا platform ہے جس پہ بہت سارے لوگ آئے بہت خوبصورتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ سفر جاری اور ساری ہے اور آپ لوگوں کی جناب اس میں feedback اچھا رہے گا تو ہمارے لیے یہ بہت ایک اچھی بات ہوتی ہے بلکل ایسا ہی ہے star of the week آج ہمارے پاس آریف محمود کازی صاحب تھے اور یہ کیا ہو رہا ہے جب بھی آپ ان کا نام لیتی کچھ کچھ ہو رہا ہے خیر ہو اینیویز ہی کوئی بات نہیں ہے آپ لوگوں کا جو feedback ہے جیسا کہ ہم پلاتفارمز آپ کو بتا رہے ہیں آپ لوگ ہمارے سوشل میڈے کے پلاتفارمز پر ہم سے راپتہ کر سکتے ہیں کے وائی ٹو ٹی وی اس کو آپ فیس بک پہ یوٹیوب پہ انسٹاگرام کے اوپر ٹک ٹک کے اوپر ٹوٹر کے اوپر جا کے فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں آپ شو کا وقت ہو گیا ہے ختم بلکل انہی خوشی کس گال دیتا نو اور یہ میری پین ہے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کسی نے ایمی شغل لگایا ہے کسی نے وہ کتنا کہ ہر طرح کے مسجز آ جاتے ہیں کوئی بات نہیں آپ لوگوں کے جو یہ حسین نظر ہے ہوسک تو تہاڑے تسری ٹیرے بھی ہو تو اپنی آنکھیں چک کر آئیں آپ کو ماشاء اللہ ہمیں ڈہے خوبصورت لوگ جو ہیں اگر اچھے لگ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے نہیں بھی لگ رہے تو بھی کوئی بات نہیں ہمیں آپ کی ہر بات جو ہے نا وہ سر آنکھوں پہ ہے سر آنکھوں پہ جنب اپنا رکھنا ہے آپ لوگوں نے بہت سارا خیال انشاءاللہ اس امید کے ساتھ یہ اگلے ہفتے جب آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو آپ لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور ہماری شو کا اسی طرح سے ویٹ کریں گے اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے شو کا وقت ہو چکا ہے ختم جمعے کے دن رات نو سے ساڑے دس بجے انشاءاللہ یہ ہفتے بھی ملاقات ہوگی اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال ہماری طرف سے اللہ حافظ ہو جاتے جاتے کہیں گے پاکستان زندہ بات